موسیقی 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 ہتھیا کانٹ سے جو پردہ نویڈا کی پولیس نے گوتم بودھین اگر کی پولیس نے اٹھایا ہے اس میں کچھ questions کو unanswered چھوڑ دیتی ہے شوشمہ نے کیا کہا شوشمہ نے کہا کہ مجھے بلند شہر کے ایک سب انسپیکٹر سرتاج علی نے یہ کہا ہے کہ آپ کے اوپر ہوئے حملے کو لے کر ہم پر بہت زیادہ رازنیتک دباؤ ہے political pressure ہے شوشمہ نے میڈیا کے سامنے یہاں بھی دعویٰ کیا کہ یہاں دباؤ بلند شہر سے تعلق رکھنے والے کسی استھانیے بدھائک کا یعنی کہ MLA کا ہے اب پیشنی ہوگتا ہے جب پولیس نے نویڈا کی پولیس نے اپنا وایدہ نبھاتے ہوئے ماتر چھے دنوں کے بھیتر اپرادی کو چنیت کر کے جیل بھیج دیا اور اپرادی بھی کون جس کو کی میڈیا لگاتار شوشمہ کا لیوین پارٹنر کے پرچاریت کرتا رہا اس کو جیل بھیج دیا گیا تب شوشمہ اپنی مرت کے دو مہنے پہلے اپنے اوپر ہوئے ایک اور حملے کے دوران یہاں دعویٰ کیوں کر رہی تھی کہ ان سے پولیس کے سم انسپیکٹر سرتاج علی نے کہا ہے کہ آپ کے معاملے کو دبانے کے لیے ہم پر کسی MLA کا دباؤ ہے تو جب یہ بات ہمیں پتا چلی کہ اس پرکار کے دباؤ کی بات شوشمہ کر رہی تھی سورگی شوشمہ کر رہی تھی تو تیہ ہوا کہ ہماری ایک ٹیم اس وشائے پر جا کر پرطال کرے گی اور ہماری ٹیم میں روونگ ایسوشیٹ ایڈیٹر اکاش ناغر اور ہماری سہ کرمی منیشہ ناغر شوشمہ کے گاؤں نیکپور پہنچے جو یہاں سے لگ بک سو کلومیٹر دور تھا اور وہاں جا کر ناغر جی نے جو جانکاری دی بڑی چوکانے والی تھی پہلی بات تو یہ کہ آج تک پورے میڈیا میں شور تو بہت مچا کہ شوشمہ کی ہتیا ہو گئی ہتیا ہو گئی لیکن کوئی میڈیا کرمی ان کے گھر تک پہنچا نہیں تھا بہرالی یہ الگ بات ہے اور اس پر میڈیا پر بات کرنا اس وقت میں ہمارا مددہ نہیں ہے شوشمہ کی پریوار والوں نے کئی مددے اٹھائے گجیندر بقول شوشمہ کی بہن لیبن پارٹنر نہیں تھا اور اس نے بقادہ شادی کی تھی شادی کرنے کے بعد جب یہ مرڈر ہو گیا تب انتنم کریا میں بھی پوری طرح گجیندر شامل رہا بطور پتی اس نے شاو کو اگنی دینے سے پہلے بقاعدہ اس کی مانگ بھری تو ایک پرشنی یہ بھی انترت ہے کہ شوشمہ کو گجیندر کا لیبن پارٹنر کیوں کہا جا رہا ہے پرشنی یہ بھی ابھی تک انترت ہے کہ وہ سرطاج علی نام کے سب انسپیکٹر کون تھے کون ہیں جنہوں نے کسی MLA کا جکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ پر ہوئے حملے کو دوانے کا پریاس ہو رہا ہے تو ان سب باتوں کی پرطال کرتے ہوئے جو ریپورٹ ہم کو ملی ہے اور جس ریپورٹ کو ہم نے ساجہ کیا گوٹم بدھنگر کے ورشت پولیس ادھیک شک شریف ویبھو کشنے سے اس کی جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سہیوگی آکاش ناغر اور ہمارے سہیوگی منیشا ناغر پیش ہے اس حتیقان سے جورے سارے پہلووں پر ہماری تحقیقات یہ کہانی ہے سسما نیکپور کی بولن سہر اور گوٹم بدھنگر بورڈر پر بسا ہے نیکپور گاؤں نیکپور گاؤں کی ایک لڑکی گائیکی کے چھیتر میں پورے دیش میں نام کما رہی تھے ہندی بھاسی چھیتر میں اس کی گائیکی کے چرچے تھے ڈالی ڈالی پہ انار بہت چرچت گانا رہا تھا ڈالی پہلووس کا لیکن اب وہ ہے سسما ہمارے بیچ نہیں ہے ایک اکٹوبر کو گیٹر نوڑا کے مطرہ سوسائٹی میں اس کی سریاں ہتیا کر دی گئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے گاؤں جب ہم گئے میں سنڈے پشٹ سے آکاش ناغر اور میرے ساتھ منیشا ناغر ہم جب نیکپور گاؤں پہنچے تو سسما کے پریوار نے ہم سے کہا کہ آج تک کوئی بھی میڈیا والا ہمارے گاؤں میں ہمارے دکھ میں ساریک ہونے ہمارا دکھ درد دنیا کے سامنے ویقت کرنے کے لیے نہیں آیا نمسکار میں منیشا ناغردی سنڈے پوچ سے آپ کا سواغت کرتی ہوں سوارگیہ سسما نیکپور آج میں گھر پہ پہ پہنچی ہوں پریوار سے ملی ہوں تو آج ان کی چھوٹی سسٹر سونو سونو نیکپور آپ ان کے بارے میں ماں سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے اس دن ان کی ٹیٹ ہوئی تو اس دن وہ کہاں پر جا رہی تھی اور کس جگہ تھی ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے آپ بدماج جو تھے بتایا جارہا کھٹے اس کے حساب سے کہ وہ 20-25 مناٹ پہلے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں وہ جاسوس کرتے ہوئے ان کو پورا یہ تاکہ اس دن آئیں گے اور آتے ہی ان کو گھولیوں سے گھون دیں گے جیسے گاڑی سے اتری ہیں اترتے ہی ایسے سائڈوں پیچھے آگے سے موٹر سائے گل آئے ہیں لیٹی نام گاڑی ہے اس کا نمبر بھی ہے ڈیوٹی سولٹ اے آر آہ پیسٹ اٹھار اس کا نمبر اس وائک سے ان پہ حملہ ہوا ہے تو وہ جیسے ہی آئی ہیں پانچ گولی ان میں برکل ایسے ایسے پانچ گولی ماری ہیں لگتے ہی وہ تو نیچے گر گئی ختم ہی موٹر بچے موٹر بچے بچے ان کے بچے موٹر وہ چنگی ہے فہنسی پر چڑھ جانے چاہتے ہیں جی میں نیاب نیاب ہمارے اور کچھ نہیں ہم بتا ہمارے بس کاغریوار ہم تو آپ نیاب میں کیا چاہتے ہیں موٹر بچے موٹر بچے موٹر بچے موٹر موٹر بچے موٹر بچے جسے مجھے پتا ہے سوسما اس کو بنانا چاہتی تھی سوسما نے مجھ سے کہا پردان جی میں اپنا بنا لوں میں ان کی بنا لیں مجھے میں کسی کو نہیں روکتا یا پہلے بنا ہوا تو پہلے پور پہلے پردان جو رہے ہیں ان کو ان کو ان میں پردانوں نے دی تھی ان کو اور ان میں آپس میں جھگڑا چلا تو ان میں آپس میں فیصلہ ہوا تو پور پردان جو امدتیں انہوں نے یہ لکھے دیا میرا جمین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو یہ جمین کیسی تھی مطلب جو یہ جمین کا بیواز چل رہا ہے یہ جمین کیسی تھی اور کس کے نام ہے اور کیا ہے اس کا نام یہ کسی کے نہیں ہے یہ پور پردان جو پہلے تھے انہوں نے سب کو ایسا ہی گروہ دیا اور اپنا یہ ایک سو چھالیس نمر قریب یہ رکبہ ایسا ہے 48 ویگے کا کچھ تو اب اس جمین کا کیا ہوا وہ کس کے نام ہے کہ اس کا جو بیواز وہ ختم ہوا یا نہیں ہوا یا اب بھی بیچ میں ایسے اٹکا ہوا ہے وہ اس میں سوسما کے خلاب تحصیل میں ایک مقدمہ جیسے کرتے ہیں سرسٹک 167 کاروائی ابھی بھی پنجکرن ہے سوسما نیکپور جب جندہ تھی تب وہے بار بار اپنی سرکشا کی گوہر لگاتی رہے کیونکہ 19 اگست کو اس پر حملہ ہوا تھا بلن سیر میں حملہ ہوا تھا بلن سیر کے ایسے ایسے پی آفیس میں وہ بار بار جاتی رہی لیکن پولیس اس کو بار بار ٹکڑاتی رہی ترکاتی رہی کیوں آخر کیوں ہمارے پاس سنڈے پوشٹ کے پاس ایک ایکسکلوجیو ویڈیو ہے سوسما کا جندہ رہتے ہوئے تب سوسما جندہ تھی تو اس نے ایک بیان دیا تھا میڈیا کے سامنے وہ ہمارے پاس ہے اس میں سوسما نے کہا ہے کہ ایک ویدھائک ہے جو پولیس پر پریسر ڈال رہا ہے کہ میرا ماملہ دبا دیا جائے سوسما نے بقاعدہ اپنے ویڈیو میں اس پولیس والے کا بھی نام لیا ہے جس پولیس والے نے اس سے کہا تھا کہ وہ ویدھائک آپ کے ماملے میں کوئی دخلندہ جی نہیں چاہتا مینس ویدھائک آپ راڈیو کو سہ دے رہا تھا کون تھا وہ ویدھائک پولیس ابھی تک بھی اس پرسن کا اتر نہیں کھوچ بائی ہے ہلاکہ گوتم بودھنگر پولیس نے ہاتھیا کانڈ کا خلاصہ چھ دن میں ہی کر دیا ہے لیکن باوجودش کے بولن سہر کی پولیس بار بار سوسما ہاتھیا کانڈ میں لاپروائی برتی رہی 19 اگست کو جب حملہ ہوا تو اس کے بعد ایف آئی آر درج کرائی گئی اور 40 دن تک بولن سہر پولیس نے سوسما کے حملہ وروں کو گرفتار نہیں کیا اس کے علاوہ سب دوسری بات یہ ہے کہ جب سوسما اپنے سرکشہ کے لئے اپنی ایف آئی آر پر درج ایف آئی آر پر ایکشن کے لئے جاتی ہے ایس ایس پی آفیس میں جاتی ہے تو وہاں پولیس والے اسے یہ کہہ دیتے کہ ویدھائک کا پریسر ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے وہ ہم آپ کو اپنی ایکسکولیجیو ویڈیو میں دکھائیں گے دیکھئے موسیقی 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 چار سال پہلے اپنے پہلے پتی سے طلاق لے کر سوسما نے سادی کی اس کے باوجود بھی آخر کس نے یہ کہا کہ وہ لیوین ریسل میں رہ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آخر یہ افواہ کیوں اڑائے گئی کہ سوسما اور گجندر بھاٹی لیوین ریسل میں رہ رہے ہیں کہیں یہ اس ساجس کا ایک حصہ تو نہیں دوسری بات گجندر بھاٹی سادی کے بعد سوسما نے اپنے سات لاکھ روپے گجندر بھاٹی کو دیئے وہ سات لاکھ روپے جو پہلے پتی سے طلاق نامے کے بعد اس کو سمجھوتے میں ملے تھے وہ سات لاکھ روپے جو آج تک یہ منس سوسما کے مرنے تک اس کو نہیں مل پائے ہیں آج گجندر بھاٹی جب پولیس کے سامنے اپنا اپراد کپول کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ سوسما سوسما پیسے کی پیاسی تھی یہ بلکل گلت ہے کیونکہ اگر سوسما پیسے کی پیاسی ہوتی تو اپنے سات لاکھ روپے سوسما کو نا دیتی سب سے بڑا سوال ہے یہ بہت بڑا آروپ ہے سوسما پر کیونکہ ان اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ گائیکی سے اتنا پیسہ کما لے تھی پورا پریوار چلتا تھا اب گجیندر بھاٹی اور سوسما کی آپس میں بھنگڑ جاتی ہے اور سوسما پر گجیندر بھاٹی آروپ لگاتا کہ وہ راجنیتی میں جانا چاہتی تھی سوسما پہلے بھی راجنیتی میں جا چکی ہے وہ جلا پنچات کا چناؤ لڑ چکی ہے اور اس کے بعد بھی جلا پنچات کا دوسری بار آنے والا چناؤ لڑنا چاہتی تھی تو راجنیتی مہتو کانچھا اگر کوئی لڑکی پال رہی ہے تو کہ کتنا بڑا گنات نہیں ہے لیکن گجیندر بھاٹی اس ماملے کو دوسری طریقے سے پیس کر کے پولیس کے سامنے سانو بھوٹی بھٹو اورنا چاہتا ہے حالانکہ گجیندر بھاٹی اب جیل میں ہے اور انصاف ہونا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے پریوار والے کیسے گجیندر بھاٹی کو اپنا مانتے تھے یہاں تک کہ گجیندر بھاٹی تب سسما کی موت کے بعد بقائدہ انتیم سزکار کرنے گیا اور سسما کی مانگ تک بھری گجیندر بھاٹی نے وہ سارے تریعہ کرم کیے جو ایک پتی اپنی پتنی کے ساتھ موت کے بعد کرتا ہے تو اسے کیا live-in relation کہیں گے نہیں یہ ایک سادھی تھی اور آئیے ہم سنتے ان کے پریوار والوں سے کیا کہتے ہیں بھاٹی جی سے ڈجیندر بھاٹی جی نیانہ سے ان کی پتنی ہیں یہ کیونکہ بتایا جا رہا ہے میں نے دیکھا تھا پیپروں میں کی ڈجیندر بھاٹی دو تین سال سے ہی ساتھ ہیں سادھی ہو چکی ہے سب کام ہیں بچے ہیں تو اس میں living کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بلتا ہے اب اس کے پیچھے کیا سمجھے ہم 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 بتایا جا رہا ہے لیکن living relation نہیں تا سادھی ہوئی ہے ان کی جو بھی ہے رہ رہے ہیں ہم ہمیشاں سن سے رہے ہیں ایک اکٹوبر کو جب سوسما کی گیٹر نوڑا کے مطرح کمپلیکس میں ہتھیا ہوئی تب پورا پولیس پرساسن اس ماملے کی تحقیقات میں جھٹ گیا گاؤتم بودھنکر کے ورش پولیس ادھکشک ویبھاو کرسن نے کہا کہ ہم اس ہتھیاکانڈ کا خلاصہ ایک سبتا کے اندر کر دیں گے ایس ایس پی اپنی پوری ٹیم لگا دی اس ماملے کی جاج پڑھتال کے لیے اور چھے دن کے اندر یہ ماملہ یہ کھول دیا گیا ماملے کا پردہ فاس کر دیا گیا ایس ایس پی نے پریس کونفرنس کر کے کہا بتایا کہ یہ جو اس کی سوسما کی ہتھیا ہوئی ہے اس کے پتی گجندر بھاٹی نے کیا ہم جب ایس ایس پی ساپ سے ملے تو انہیں ہم نے بتایا کہ ہم نیکپور گاؤں گئے ہیں اور ہماری تحقیقات میں یہ اس پشٹ ہو جاتا ہے کہ اس ہتھیاکانڈ کا مکھ پہلو گجندر بھاٹی ہے کیونکہ گجندر بھاٹی سوسما کی موت کے بعد جب انتیم سنسکار میں سامل ہوتا ہے تو اس کے بعد انتیم سنسکار کے بعد اچانک گائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گجندر کا کوئی اتا پتہ نہیں رہتا ہے یہ سوال ہم نے ایس ایس پی گوتم بودھنگر سے کیا جب انہوں نے کھلاسہ کیا اس سے پہلے ہم نے ان کو بتایا انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور ہم اس کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں اور ہم بہت جلدی کھلاسہ کرنے والے ہیں اور انہوں نے کھلاسہ کیا اس کھلاسہ کے نسار گجندر بھاٹی نے بقائدہ سوسما کی ہتیا کی سپاری دی تھی اور اس ہتیا کانڈ میں 19 اگست والا جو گھٹنا کرم ہے 19 اگست کو بلند سہر میں جب سوسما کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ پرمود نامک ویکتی بھی سامل ہیں وہ پرمود اگر تب پولیس کے دوارہ پکڑ لیا جاتا تو آج سوسما کی ہتیاں نہیں ہوتی تو دوستو آپ نے دیکھا ہماری یوہ سہیوگی پیشکشو پترکار منیشا ناغر اور اکاش ناغر جو پرطال کر کے لائے ان میں کئی questions unanswered ہیں آپ نے دیکھا کہ سوسما کس پرکار یہ بات اس پشت روپ سے میڈیا کے سامنے کہہ رہی تھیں کہ ان کے معاملے کو دبانے کے لئے پولیس پر کسی انام ایمیلے کا جو اسثانی ایمیلے ہیں بلند شہر کے شیطر سے ایمیلے ہیں ان کا دباؤ تھا اب وہ جو شیر میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا اس کا اتر میں دیتا ہوں یہ اتر بھی بوفورس پرکرن پر راجیو گاندھی جی سے سوال کرتے ہوئے عارف محمد خان صاحب نے پوچھا تھا اور اتر جو دیا تھا ان کا اتر تھا میں بتاؤں کی کافلہ کیوں لٹا میں بتاؤں کی کافلہ کیوں لٹا تیرا رہجنوں سے تھا واسطہ تیرا رہجنوں سے تھا واسطہ مجھے رہجنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو جو پرشن میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں وہ دراصل نویڈا پولیس کے لئے ہے اتر پردیس پولیس پرشاشن کے لئے ہے کہ مانا گجیندر ہتیارہ تھا مانا گجیندر ہتیارہ ہے آپ نے اسے گرفتار کر دیا لیکن پرشن آپ کی لیڈرشپ کا ہے رہنمائی کا ہے کہ آپ اس کا بھی تحقیقات کریں کہ کیوں سرتاج علی نام کے ایک سب انسپیکٹر نے مرتقہ ششما کو یہ کہا کہ اس معاملے کو دبانے کے لئے کسی ایم ایل اے کا پریشر آ رہا ہے یدی اتر پردیش کی پولیس یدی گوتم بدھنگر جنپت کی پولیس ان ایم ایل اے صاحب تک پہنچ پاتی ہے تو نشیتی ہمیں بہت گرب ہوگا اور ہمیں کہنا ہوگا کہ ہمیں آپ کی لیڈرشپ پر ہمیں آپ کی رہنمائی پر گرب ہے ویبھوکرشن صاحب ہمیں آپ کی رہنمائی پر گرب ہے یو پی پولیس انہے تھا جیسا عارف صاحب نے چار دسک پہلے کہا تھا مجھے بھی یہی کہنا پڑے گا کہ تیری مجھے جنوں سے گلا نہیں تیری رہبری پر ملال ہے I regret your leadership دنیواد Thank you Shabbakir